بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوں گے جامع السنن الترمیزی جلدسانی کے ابواب صفت القیامہ کے ایک اور باب بابن البغی و قطیعت الرحیم کے ساتھ اللہ جلشانہو کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا عزیز طلبائی کرام بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر دو سو تئیس ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف بابن و بہی قال حدثنا علی بن حجرن قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن عیینت ابن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی بکرت رضی اللہ تعالی عنہ قال ہمیں روایت کی علی بن حجر نے انہوں نے روایت کی اسماعیل بن ابراہیم سے انہوں نے روایت کی عیینت ابن عبد الرحمن سے یہ ابن والد عبد الرحمن سے نکل کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من زم بن اجدر ایو عجل اللہ لصاحبیہ العقوبت فی الدنیا معما یددخر لہو فی الاخرہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ جس کے مرتقب کو اللہ جلل شانہو دنیا ہی میں سزا دے اس سزا کے ساتھ جو اس کے لئے آخرت میں محفوظ ہوگی مِنَ الْبَغِيَ وَقَطِعَةِ الرَّحِمِ مگر امام وقت کے خلاب بغاوت اور قطع رحمی کے مقابلے میں یعنی یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی دی جائے گی حاضر حدیث صحیحن یہ حدیث صحیح ہے جی عزیز طلبائی کرام اس باب میں دو ایسے گناہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو اپنے حصے کی سزا اس گناہ کے بارے میں پوری کرنی پڑے گی پہلا ان دو گناہوں میں سے امام عدل خلیفہ وقت امام المسلمین کے خلاب عالم بغاوت بلند کرنا ہے اور دوسرا رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا قطع رحمی جسے کہا جاتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ ان کے اثارات وہ متعدی ہوتے ہیں وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتے ان کے اثارات دوسروں تک بھی وہ متعدی ہوتے ہیں دوسروں پر بھی مرتب ہوتے ہیں اس لئے اللہ جل شانہو ان دو گناہوں کے مرتقیوین پر دنیا میں ہی سزا کا پیصلہ فرما دیتے ہیں اور آخرت کی سزا جو ان کے حصے میں ہوگی وہ آخرت میں بھی ان کو ملے گی یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکے کہ بھائی یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے تو اب اگر اس عمل کے مرتقیوین انہوں نے دنیا میں اس کے بعد توبہ کر لی تو پھر آخرت کا عذاب ان سے مرتفع ہو جائے گا اور اللہ جلل شانہو ان کو معاف کر دیں گے لیکن اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے تو آخرت کا دردناک عذاب بھی انہیں جیلنا پڑے گا بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف باب و ب stroke قال صوید ان قال صوید ان قال صنع ابن صباح عنا عمر بن شعیب عن جدی عبداللہ بن عمر نزی اللہ تعالی عنہو قال ہمیں روایت کی صوید انہوں نے روایت کی عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے مصنع ابن صباح سے انہوں نے روایت کی عمر بن شعیب سے یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے ارشاد فرمایا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا خسلتان من کا نتا فیہی کتب اللہ شاکرن دو خسلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائے تو اللہ تعالی اسے شکر گزار اور صبر کرنے والا لکھ دیتے ہیں اور جس میں وہ دو خسلتیں نہ ہوں تو اللہ تعالی اسے شاکر اور صابر قرار نہیں دیتے پہلی خسلت تو یہ ہے کہ دینی معاملے میں جب وہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو اس سے عبادات میں برتر ہو تعالی میں برتر ہو تو وہ اس کی اقتلاع کرے اور دوسری خسلت اس کی یہ ہے کہ جب وہ اپنے دنیا کے معاملے میں اس آدمی کو دیکھے جو اس سے کم تر ہو تو وہ اللہ کی حمد و سنا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ نے اس کو اس آدمی پر پذیرت اور برتری عطا کی کتبہ اللہ شاکرن صابرن یہ دو خسلتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو شاکر اور صابروں میں لکھ دیتے ہیں ومن نظر فی دینہی الى من ہوا دونہو ونظر فی دنیاہو الى من ہوا فوقہو فأصف علا ما فاتہو منہو لم یکتبہ اللہ شاکرن ولا صابرن اور جو شخص ایسا ہو کہ وہ جب کسی ایسے شخص کو دیکھے جو اسے دینی معاملے میں دینی اعتبار سے کم درجے کا ہو اور کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے دنیا کے لحاظ سے برتر ہو تو وہ اس پر افسوس کرتا ہے یعنی اس پر رنج اور افسوس کا اظہار کرتا ہے جس سے وہ محروم ہیں تو ایسے شخص کو اللہ جل شانہو نشاکر لکھتے ہیں اور نہیں اسے صابر قرار دیتے ہیں اسی طرح روایت کی ہمیں موسیٰ بن حضام نے انہوں نے علی بن اسحاق سے انہوں نے عبداللہ سے انہوں نے موسیٰ بن سباہ سے انہوں نے عمر بن شعیب سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت نکل کی ہیں یعنی اس سنت کے بجائے یہ سنت ذکر کی ہیں یہ حدیث غریب ہے اور اس میں سوید نے شعیب کے واسطے سے یہ ذکر نہیں کیا کہ عن ابی ہیں یعنی اپنے حدیث میں ابی کا واسطہ نہیں ہے اگر آپ کو یہاں پر دکھائی دیں عن عمر بن شعیب عن جدی ہی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جبکہ اس سنت میں عن ابی ہی عن جدی ہی اور عمر بن شعیب کے بارے میں عموماً یہ جہاں بھی روایت کے سنت میں آتے ہیں تو یہی تینوں واسطوں سے آتے ہیں کبھی کبھی اقاد کم بھی ہوتا ہے یہ اپنے عمر روایت کرتے ہیں شعیب سے ابی جو ان کے باپ ہے ابو ہے عن جدی ہی اور پھر یہ اپنے دادا سے جو کہ عبداللہ بن عمر ہے ان سے روایت نکل کرتے ہیں وَبِهِن قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ قُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَقِعُنْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہو قَال ہمیں روایت کی ابو قرائب نے انہوں نے روایت کی ابو معاویہ سے اور وقیع سے انہوں نے آمش سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے کہ انہوں نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الى من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الى من ہوا فوقکم فَإِنَّهُ أَجْدَرُ اللَّهِ تَجْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تم لوگ دنیاوی امور میں اس آدمی کو دیکھو جو تم سے کم درجے کا ہو مال و دولت کے اعتبار سے اور اس آدمی کی طرف نظر نہ کرو جو دنیاوی معاملے میں تم سے آلہ ہو ورطر ہو مال و جداد کے اعتبار سے کیونکہ یہ بات اس کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر اس نے آتا کی ہیں تمہارے اوپر اس نے کی ہیں تم اس کو پھر حقیر جانوگے جب دوسروں کو دیکھوگے کہ وہ زیادہ مالدار ہے تو اپنے حصے کا تمہیں جو بھی اللہ نے آتا کیا ہوگا اس کے اوپر پھر نہ شکری کروگے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھوگے حضا حدیث ان صحیح ان یہ حدیث صحیح ہے جی عزیز طلوائے کرام اس باب کی دونوں روایتیں ہیں جو ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے دینی معاملات میں اپنے سے اونچی شخص کو دیکھنا چاہیے جو مجھ سے زیادہ عبادات کرتا ہے جو مجھ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے جو مجھ سے زیادہ اطاعت میں اللہ کے قریب ہے جو تقوی میں ہم سے زیادہ ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کی اقتداء کرنی چاہیے نہ کہ یہ کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے برطر لوگوں کو دیکھیں اور ان کی طرح دنیا کے پیچھے لگ جائے پہلے والے کو اللہ جلل شالوہ سابرین اور شاکرین میں لکھتے ہیں جبکہ دوسرے والا نہ سابرین میں ہیں نہ شاکرین میں ہیں اور پھر دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے تو جب ہم کم تر لوگوں کو دیکھیں گے تو ہماری زبان دل پر زبان حال سے بھی ہم اللہ جلل شالوہ کے شکر کرنے والے بنیں گے کہ اللہ تیرے شکر ہے جو تُو نے مجھے اس جیسے حالات میں مرتلا نہیں کیا تو انسان کے اندر اپنے رب کی شکر گزاری کا جذبہ آئے گا تو بھی اللہ اسے سابرین اور شاکرین میں لکھیں گے بجائے اس کے کہ دنیاوی معاملات میں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تو پھر جو ہمارے اوپر اللہ نے نعمتیں کی ہے انسان اس کے اوپر افسوس کرتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا میں تو تنگ دستی میں ہوں میں تو فقر و پاکہ میں ہوں میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے تو پھر انسان ناشکرہ بن جاتا ہے تو اس وجہ سے اللہ کی نعمتوں کو حکارت سے نہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ جل شانوہ کے فضل کو سامنے رکھتے ہوئے ہر وقت دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف انسان کو نظر کرنی چاہیے بڑھتے ہیں انگلے باپ کی طرف جی باب و بہن قال حدثنا بشر بن حلال البصری قال حدثنا جعفر بن سلیمان عن الجریری حاوہ حدثنا حارون بن عبد البزاز قال حدثنا سیار قال حدثنا جعفر بن سلیمان عن سعید الجریری والمعنى واحد عن ابی عثمان عن حنزلتالسیدی وکان من قتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روایت کی بشر بن حلال بصری نے انہوں نے روایت کی جعفر بن سلیمان سے انہوں نے جریری سے دوسری سنر اس روایت کی ہمیں روایت کی حارون بن عبداللہ البزاز نے انہوں نے روایت کی سیار سے انہوں نے جعفر بن سلیمان سے انہوں نے سعید جریری سے انہوں نے ابو عثمان سے انہوں نے حضرت حنزلہ الاسیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے تھے کیا روایت کی انہوں نے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے روتے ہوئے گزرے فقالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مالک یا حنزلتو اے حنزلت تمہیں کیا ہوا ہے قال انہوں نے کہا نافق حنزل یا عبا بکر حنزلہ منافق ہو گیا اے ابو بکر نقونو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنت کعنا رعی عین فَإِذَا رَجَعْنَا عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْزَيْعَةَ وَنَسِيْنَا كَثِيرًا ہم جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام ہمیں دوزخ کا عذاب اور جنت کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں تو ہم اس وقت ایسا محسوس کرتے ہیں کہ گویا ہم جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے لوٹ کر اپنی بیویوں اور بچوں کے پاس اور جائدار اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بول جاتے ہیں یعنی پھر ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی ہیں قَالَ فَوَاللَّهِ أَنَكَ ذَلِكَ انطلق بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بَخُدَا ہماری کے فید بھی اسی طرح ہے تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے چل فانطلقنا ہم چلے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ مَا لَكَ يَا حَنزَلَا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنزلہ کو دیکھا تو فرمایا اے حنزلہ تجھے کیا ہوا ہے کیا حال ہے کس وجہ سے آئے ہوں قَالَ نَافَقَ حَنزَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَنزَلَا مُنَافِق ہو گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں دوزخ کا عذاب اور جنت کی نعمت یاد دلاتے ہیں تو ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ گویا کہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر جب آپ سے واپس لوٹتے ہیں تو اپنی بیوی اور کاروبار جائداد میں مشعول ہو جاتے ہیں اور بہت ہی کچھ بول جاتے ہیں فقال راوی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ ہمیشہ اس کے بیت پر رہو جس کے ساتھ تم میرے پاس سے اٹھتے ہو تو فرشتے تمہاری مجلسوں میں تمہارے بچونوں میں بستروں میں تمہارے راستوں میں تم سے مسافحہ کرنے لگے لیکن اے حنزلہ کوئی گڑی کیسی ہوتی ہے اور کوئی گڑی کیسی یعنی ایک جگہ پر انسان کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے اور دوسری جگہ پر دوسری قال ابو عیسیٰ امام ترمیزی رحمہ اللہ فرماتے حضا حدیث حسن صحیحن یہ حدیث حسن صحیح ہے جیزیز طلبائی کرام اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ انسان کی حالت اس کے قلب پر مختلف کیفیتیں تاری ہوتی رہتی ہیں مجلس کے اعتبار سے اس کی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہیں انسان جب ایک نیک لوگوں کے مجلس میں ہوتا ہے واضح نصیت والے محفل میں ہوتا ہے تو اس کی اندرونی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب اس مجلس سے نکل کر دنیاوی ماحول میں آتا ہے بازار میں آتا ہے تجارت میں آتا ہے سنت اور حلفت میں آتا ہے تو پھر اس کی دل کی کیفیت وہ نہیں رہتی اور کئی دفعہ تو انسان ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو اس حوایت سے معلوم ہوا کہ اگر کاروبار کی وجہ سے کامکاج کی وجہ سے انسان کو ذکر کا موقع نبی ملے اس سے غافل ہو بھی جائے توڑے وقت کے لئے تو اس سے آج بھی منافق نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر مجلس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اور ہر جگہ پر انسان ایک حالت میں نہیں رہتا یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حمزلہ رضی اللہ تعالیٰ کو ساعتا وساعتا فرمایا کہ کوئی گڑی انسان ایک حالت میں ہوتا ہے دوسری گڑی کسی اور حالت میں ہوتا ہے تو اس میں گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے نئے نفاق کی نشانی اور علامت ہیں آخری سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں بابن و بہین قال حدسنا سوید قال حدسنا عبداللہ عن شعبت عن قطارت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں روایت کی سوید نے انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے قطارہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسیه اور انس رضی اللہ تعالی عنہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہو حضا حدیث ان صحیح ان یہ حدیث صحیح ہے جی عزیز طلبائے کرام اس حدیث مبارک سے انسان کے ایمان کا کمال تک پہنچنے کا ذریعہ اور طریقہ معلوم ہوا کہ انسان کمال تک ایمان کے اعتبار سے کب پہنچ سکتا ہے تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی کچھ پسند کرنے لگے جو اپنے لئے کرتا ہے موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے لئے تو اچھی سے اچھی چیز بہتر سے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے لیکن دوسروں کے لئے وہ ویسا پسند نہیں کرتا تو انسان تب ہی کامل مومن ہو سکتا ہے تب ہی وہ ایمان کے کمال تک پہنچ سکتا ہے کہ جو چیز وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے بھی پسند کرنے لگے جے عزیز طلبائی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ